بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے بلکہ آج کی جدید سائنس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے انسان کی زنگی انتہائی آسان ہو چکی ہے اور ایسے کام جن کے لیے پہلے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا اب وہ کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں اب مائکرو ویو اوون کی مثال ہی لے لیں یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے انیس سو ستر اسوی میں متعارف کروائے جانے والے مائکرو ویو اوون نے ہمارے پکانے اور کھانے کی آدات کو بدل کر رکھ دیا ہے اور ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا کر دی ہیں مائکرو ویو اوون کو آج دنیا بھر کے پوچری خانوں میں ایک اہمیت حاصل ہے لوگ اس میں نکھ نئی ڈشیز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو گرم بھی کرتے ہیں جب آپ بٹن کو دبا کر اسے چلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مائکرو ویوز چیمبر کے اندر اچھلنے لگتے ہیں اور اس سے نکلنے والے الیکٹرومیگنیٹک مالکیوز چیمبر کے اندر موجود کھانے میں سرائیت کرنے لگتے ہیں اور گرم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اکثر گھروں میں مائکرو ویو اوون موجود تو ہوتا ہے لیکن بہت سے حضرات اس بات سے نواقف ہوتے ہیں کہ کن چیزوں کو مائکرو ویو میں گرم کرنا ہے اور کن چیزوں کو اس میں گرم نہیں کرنا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں کو مائکرو ویو اوون میں گرم کرنا نقصان دے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غلطی سے بھی آپ کو آگا کریں گے جو غلطی ہم کوئی بھی لیکوڈ چیز جیسے پانی چائے یا دودھ اوون میں گرم کرتے وقت دوراتے ہیں اور وہ غلطی ہمارے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں پہلے وہ چیزیں سن لیں جو اوون میں گرم نہیں کرنی چاہیے اگر ابلے ہوئے انڈے تھنڈے ہو گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر لیا جائے تو ایسا ہرگز نہ کریں ورنہ انڈے مائکرو ویو میں جانے کے بعد اس طرح پھڑ جائیں گے جیسے کوئی بم پھڑتا ہے جب مائکرو ویو میں بھاپ اور پانی کا پریشر بنتا ہے تو انڈے کی پتلی سی جلی اس پریشر کو سہ نہیں پاتی اور پھڑ جاتی ہے نمبر دو تازہ گاجر گاجریں مائکرو ویو میں پکائی بھی جاتی ہیں اور پکیوئی گاجر کو مائکرو ویو میں گرم بھی کیا جاتا ہے لیکن ایسی گاجریں جو بلکل تازہ ہوں جنہیں چھیلا نہ گیا ہو اور ان کے چھلکے ان پر موجود ہوں تو ایسی گاجروں کو مائکرو ویو اون میں ہرگز نہ رکھیں کیونکہ گاجر پر ننی شاکھوں پر اگر مٹی یا دیگر منرلز کے ذرات رہ جائیں اور وہ مائکرو ویو میں رکھ دی جائیں تو اس میں چنگاریاں بن سکتی ہیں جو آپ کے مائکرو ویو کو خراب کر دیں گی نمبر تین پروسسٹ گوشت اس طرح کی گوشت یا اس سے بنی چیزوں میں نمک اسے خراب ہونے سے بچانے والے کیمیکلز اور پریزرویٹیوز موجود ہوتے ہیں جب مائکرو ویو کی شوائیں ان کین والی چیزوں پر پڑتی ہیں تو اس سے گوشت میں تبدیلی آ جاتی ہے کئی مواقع پر گوشت کو مائکرو ویو میں گرم کرنے کے بعد اس کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا پایا گیا ہے اس لئے طبیم آئرین کا کین ہے کہ اس طرح کے گوشت کو دوبارہ گرم کر کے نہ کھایا جائے تاکہ دل اور کولیسٹرول سے متعلقہ بیماریاں نہ ہو سکیں نمبر چار لال مرچیں لال مرچیں جن میں تیزی زیادہ ہوتی ہے ان میں کیپسیسن لیول بھی زیادہ ہوتا ہے جس میں آگ لگانے یا پھیلانے کی صلاحیت ہوتی ہے جب یہ کیپسیسن الیکٹرو مائگنیٹک ویو میں موجود رہتا ہے تو دھوہ نکلنے کا عمل چروع ہو سکتا ہے اور پھر آگ بھی بھڑک سکتی ہے یہ آگ اور دوہ انسان کو سکن الرجی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے نمبر پانچ تماتر یا تماتو ساسیز جس طرح انڈہ مائکرو ویو میں جا کر پھٹ سکتا ہے بلکل اسی طرح تماتر اور تماتو ساسیز بھی اگر مائکرو ویو میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیے جائیں تو یہ بھی پھٹ سکتے ہیں اگر ساس ہوا تو پورے مائکرو ویو میں پھیل جائے گا جس کی وجہ سے جہاں مائکرو ویو گندہ ہوگا وہیں تماتو ساس بھی ضائع ہو جائے گا نمبر چھے لنچ بیگز کاغذ پلاسٹک کے بنے تھیلوں اور اخبارات کو مائکرو ویو سے دو رکھیں تبی مائرین کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں مائکرو ویو میں آگ لگنے کا سبب بن سکتی ہیں اور اس سے زہریلے دھومے کے اخراج کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے اتیاد ضروری ہے نمبر سات چینی ساختہ ڈبے اگر تو آپ اپنے کچن میں آگ کو بھڑکتے نہیں دیکھنا چاہتے تو کبھی بھی چینی ساختہ ڈبے یا چینیز کنٹینر کو مائکرو ویو میں مت رکھیں درقیقت مائکرو ویو دھاج یا میٹل کو برداشت نہیں کر سکتا اور ان ڈبوں میں یہ کسی حد تک شامل ہوتا ہے جس سے آگ پکڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح آم چمچ دھاتی برتن یا ڈبے بھی کبھی مائکرو ویو میں رکھ کر اسے چلانے کی کوشش نہ کریں نمبر آٹ دہی کے ڈبے ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے ڈبے جیسے دہی مکھن یا کریم وغیرہ کے ڈبے مائکرو ویو میں رکھنے سے گریز کریں یا مجبوری ہو تو اتیاد برتیں ان ڈبوں میں رکھی اشیاء کو بہت زیادہ ڈگری پر گرم کرنا مناسب نہیں کیونکہ مائکرو ویو کے چلنے کے دوران ڈبوں کے بگلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کیمیکال آپ کے کھانے میں شامل ہونے لگتے ہیں نمبر نو پھل کچھ پھل ہو سکتا ہے کہ مائکرو ویو اوون کا درجہ حرارت برداشت کر لیں مگر سب نہیں کر سکتے ایسا کرنے کی کوشش میں انگور تو دھماکے سے بھٹیں گے جبکہ کشمی سے دھووا نکلنے لگے گا سو اتیاد سے کام لیں اور پھلوں کو اس میں بیک کرنے سے گریز کریں نمبر دس المونیوم فائل اور اگر آپ ایسی ہمت کرتے ہیں تو پہلے آگ بجانے کے آلات کی موجودگی کو بھی یقینی بنا لیں کیونکہ اس سے دھماکہ بھی ہو سکتا ہے نمبر گیارہ کچھ بھی نہیں اگر تو آپ نے مزاق مزاق میں یا بخیالی میں ہی مائکرو ویو کو خالی ہی چلا دیا تو ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب مائکرو ویو کے اندر درجہ حرارت کی لہریں کسی چیز میں جذب نہیں ہوتی تو وہ مائکرو ویو کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں اور وہ پھڑ جاتا ہے سمجھ لے جیسے وہ خودکش حملہ کر لیتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی یا کسی بھی لیکوڈ چیز کو اوون میں کیسے گرم کرنا ہے ایک لڑکے نے صرف پانی کو ایک خالی مگ میں ڈال کر تین منٹ سے زیادہ مائکرو ویو اوون میں گرم کیا جب اس نے کب باہر نکالا تو پانی بلکل ساکت تھا اور اس میں سے دھیر سارا دھوہ اٹھ رہا تھا اس نے پانی میں چمائی ڈالا اور ایک دم سارا پانی اُبلا اور اچھل کر اس کے مو پر آگیرا اس لڑکے کے چہرے پر فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برنر آگئے آپ نے خود بھی بہت بار ایسا کر کے دیکھا ہوگا کہ کافی یا چائی کے لیے دوج یا پانی کو تین منٹ سے اوپر گرم کیا جائے تو جب مائکرو ویو اوون سے نکالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی اُبل گیا ہے لیکن اس کی سطح بلکل ساکت ہی رہتی ہے آپ کو اس میں کسی قسم کے بلبلے یا پانی کا اُبلنا اور کھولنا بظاہر نظر نہیں آتا لیکن جب آپ اس میں چینی یا ٹی بیک ڈالتے ہیں تو ایک دم وہ پانی یا دودھ اُمٹ کر گلاس یمک سے باہر آگیتے ہیں اس بارے میں دنیا کے سب سے بڑی بجلی اور الیکٹرانکس کی کمپنی جرنل الیکٹرک کا کہنا ہے کہ آپ کبھی دوج یا پانی کو دو منٹ سے زیادہ مایکرو ویو نہ کریں اگر دو منٹ مایکرو ویو کریں تو پھر تیس سیکنڈ اس کپ کو اندر ہی پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد اسے باہر نکالیں جب خالی پانی یا دودھ گرم کریں تو کوشش کریں کہ کوئی لکڑی یا چمچ یا ٹی بیک اس کے اندر ڈال دیا کریں اس سے اس کے اندر جمع ہونے والی ساری توانائی پھیل کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بائلنگ پائنٹ پر پہنچنے کے باوجود اس طرح اُمٹ کر باہر نہیں چھلکتا اون میں گرم کیا گیا پانی اس طرح کیوں ایک دم چھلکتا ہے پانی جب مایکرو ویو میں تین منٹ سے زیادہ پڑا رہتا ہے تو وہ اپنے بائلنگ پائنٹ کو پہنچ جاتا ہے ایسے میں مایکرو ویو میں اس میں نہ تو بلبلے بنتے ہیں اور نہ ہی اس کا اُبلنا نظر آتا ہے پانی کی سطح بلکل ساکت رہتی ہے اس کو سوپر ہیٹنگ بولتے ہیں ایسے میں پانی کے اندر بہت زیادہ توانائی کٹھی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ہم اس میں کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ساری توانائی ایک ساتھ اُبرتی ہے ایک گلاس میں اگر صرف چوتھائی ساتھ دودھ ڈال کر اس کو ساڑھے تین منٹ تک گرم کیا جائے تو مایکرو ویو سے نکال کر اس میں صرف چینی ڈالنے سے دودھ میں ایسا اُبال اُٹھے گا کہ وہ اُمر کر گلاس سے باہر کاؤنٹر پر جا گرے گا جب مایکرو ویو میں سے نکالے ہوئے پانی میں کوئی بھی چیز ڈبوتے ہیں تو وہ اس لیے ایسے اُمرتا ہے کیونکہ ایک دم اس میں بہت دیر سارے بلبلے بن جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح اُمرتے ہیں جس طرح کسی کولڈ ڈرنک کا کین اچھی طرح ہلانے کے بعد اسے کھولو تو جھاگ اور بلبلوں کی صورت باہر گر پڑتی ہے